امید کرتا ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے میرا نام ہے آقف حاروق آج کے اس ویڈیو میں آپ کا خیر مقدم ہے آج کے سیشن میں ہم دوستو ڈیفائن کریں گے ٹائپس آف کمپیٹر کمپیٹر سسٹم کی کل ملا کر کتنی قسمیں ہیں شاید آپ سوچتے ہوں گے کہ جو کمپیٹر یا جو لیپ ٹاپ آپ گھر پہ یوز کرتے ہو شاید وہی ہر کہیں پہ یوز کیا جاتا ہے چاہے بینک کی بات کریں ہسپٹل یا ویڈر فورکاسٹنگ کی مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے مختلف کمپیٹر یوز کیے جاتے ہیں مختلف جگہوں پر کمپیٹر کے بھی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں اور اگر ہم ڈیوائیڈ کریں کمپیٹر سسٹم کو تو ان میں سب سے جو کمزور ٹائپ کا کمپیٹر ہوتا ہے جو ویک کانفیگریشن میں سب سے ویک ہوتا ہے وہ ہم گھر پہ یوز کرتے ہیں وہ لیپ ٹاپ یا نوڈ بک یا پی سی یا ڈیسک ٹاپ جو کوئی بھی ایگزامپل لیں گے اگر ہم یہاں پہ ڈیسکس کریں گے کمپیٹر سسٹم کی ٹوٹل ٹائپ کتنی ہیں on the basis of design on the basis of size and quality that means تین قسم ہیں ایک ہوتا ہے کمپیٹر سسٹم on the basis of design یعنی کی کس کام کے لیے بنایا گیا ہے دوسرا ہوتا ہے یعنی کی اس کا size کتنا ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے اس کی configuration کیسی ہے اور quality کی اگر ہم بات کریں گے کون سا کمپیٹر سسٹم fast ہے کون سا اس سے کم fast ہے اور کون سا سب سے کم fast ہے یعنی کی سپر کمپیٹر یا mini micro یا manframe کمپیٹر کی ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں تو چلیئے دوستو بنے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ ان تک اور تب ہی آپ سمجھ پاؤ گے کہ کمپیٹر کی کتنی قسمیں ہیں تو چلیئے دوستو دیکھتے ہیں پہلا جو type ہے کمپیٹر سسٹم کا کس بنیاد پہ ہے that's on the basis of hardware design اگر design کے بنیاد پہ ہم بات کریں گے کمپیٹر سسٹم کی تو کمپیٹر کے تین قسم ہے one is called analog computer second one is called digital computer وہ تیسرا کمپیٹر جو ہے اس کو کہتے ہیں ہم hybrid computer تو ایک پوائنٹ آپ کو میں یہی پہ clear کر دیتا ہوں one plus two equal to three analog computer اور digital computer کو mix کر کے جو تیسرا کمپیٹر بنتا ہے اس کو ہم hybrid computer کہتے ہیں آپ سمجھو کیے analog computer اور digital computer کا mix form hybrid computer ہوتا ہے تو ایک پوائنٹ آپ کو یہیں پہ clear ہو گیا اکی now let's move and see some pictures about or related to analog computer یہ ایک analog computer کی example ہے اکی اور ایک example یہاں پہ ہے اور one more is here اور دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ troughs wave like تو فیلحال ہم اس کو discuss کریں گے یہاں پہ analog computer کیا ہوتا ہے analog computer ایسا computer ہوتا ہے جو بالکل physical quantities deal کرتا ہے جو physical quantities کو major کرتا ہے مثال کی طور پر وہ computer جو humidity کو major کرتا ہے وہ computer جو بالکل directly atmospheric pressure کو deal کرتا ہے major کرتا ہے اچھا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے bike یا گاڑی میں آگے جو meter دیکھا ہوگا جو speed دکھاتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم speedometer okay speedometer بھی ایک example ہے کس کی analog computer کی so analog computer وہ computer ہوتا ہے جو بالکل physical quantities directly deal کرتا ہے okay i hope you got this point اگر further آپ کو دیکھ نا ہے detail میں جانا depth میں جانا ہے تو آپ بک بھی refer کر سکتے ہو okay so اب ہم سمجھیں گے آپ analog computer کیا ہوتا analog computer is that very computer which deals with the physical quantities like temperature atmospheric pressure weather humidity speed etc okay جو وehing machine ہوتی تھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی جو بعد میں آئی ایک وehing machine ایسی تھی جس کی سوئی ہے یہاں پہ اور یہاں پہ اس کا hook ہے جو بھی کو لٹکا دیتے ہیں یہاں پہ تو یہاں پہ سوئی اسی طرح start ہو جاتی ہے مگر آج کل ہم دیکھ رہے ہیں ہم digital form میں یہی مطلب وہیں machine دیکھ رہے ہیں okay this is digital this is analog یا دوسری example دوں گا میں آپ کو اب watch use کرتے تھے سوئی والی watch جس کی needles ہوتی آج کل یہی watch use کرتے ہو وہ digital form میں یہ والی یہ جو dial والی تھی جس میں وہ needles تھی جس میں وہ سوئیاں تھی اس کو کہتے ہیں analog اور اس کو کہتے ہیں digital یہ ہے analog یہ ہے digital contrasting example سمجھنے کے لئے تو اب digital کیا ہے اچھا اور ایک example دیتا ہوں پھر digital کو define کرتے ہیں اور ایک example ہے یہاں پہ petrol pump پہ جاتے ہو وہاں پہ آپ meter دیکھتے ہو meter دکھاتا ہے کہ کتنا petrol کون سی rate ہے کتنا petrol ڈالا ہے اس میں rate کیا ہے total amount کتنا ہے سب اس گڑی پہ دکھاتا ہے that is digital screen اوکی اب ڈیجٹل کیا ہے اس کو define تھوڑا کرتے ہیں digital computers جب بھی ہم کسی computer system کی بات کرتے ہیں we actually are referring to digital computer ٹھیک ارمائی ڈیجٹل ہم جب بھی computer system کی بات کرتے ہیں actually ہم اس وقت کس چیز کی بات کرتے ہیں digital computer کی اب ڈیجٹل کو سمجھنے کے لئے ڈیجٹل کیا ہے ڈیجٹل computer system کون سا computer ہے ڈیجٹل computer ایسا computer ہے جو ایک language understand کرتا ہے digital computer understands one language that very language is called binary language b i n a r y digital computer اور ایسا computer ہوتا ہے جو ایک language understand کرتا ہے جس language کو کہتے ہیں binary language اس کو ہم الگ سے کسی ویڈیو میں define کریں گے binary اس کے بارے میں پڑھیں گے یہ بہت important topic ہے decimal سے binary کیسے change ہوتا ہے binary نیری سے کیسے decimal میں convert کریں گے اس پہ ہم اچھا سا ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس میں آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا سلحال دیکھیں binary کیا ہوتا ہے binary کے معنی ہے two okay by کے معنی ہے two binary کے معنی ہے values یا signals ایسے سمجھو تو what are the two signals یہ دو کون سی signal ہوتی ہے ایک ہوتا ہے zero اور دوسری signal ہوتی ہے one ایک ہوتی ہے zero دوسرا ہوتا ہے one ہو گے نا دو zero and one دو دو کے معنی ہے by binary کے معنی ہے signals یا values اب ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ digital computer ہے جو binary سمجھتا ہے تو اس کا ایسے بھی مطلب نکلتا ہے کہ digital computer zeros اور ones سمجھتا ہے okay ایکچولی یہی value سمجھتا ہے that means digital computer deals with zeros and ones اتنا یاد فیلال رکھنا ہے تو digital کے لئے ہم اچھے سے ایک الگ ویڈیو بنائیں گے اس دن فیلال کوئی اور example ہے digital کی یہاں پہ example ہے یہی watch دیکھتے ہو watch کی میں example دی اچھا weighing machine کی میں نے example دی اچھا آپ دیکھتے ہو آج کل جو بھی گاڑیاں آتی ہے ان میں پہلے ایسا speedometer use کیا جاتا تھا جو speed دکھاتا تھا that was analog okay آج کل آپ بائک پہ دیکھتے ہو اس پہ digital meter ہوتا ہے so analog اور یہاں پہ ہے digital okay i think this is clear to you now تیسرا form جو ہوتا ہے computer system کا that is hybrid computer hybrid computer دو computers کا mix ہے پہلے ہی میں بتایا digital اور analog okay ایک تو digital computer ہوتا ہے digital plus analog ان دو کو mix کر کے جو تیسرا computer بنایا جاتا ہے اس کو کہتے hybrid computer اس کی کیا usage ہے کس کام کے لئے استعمال کیا جاتا ہے وہ آپ book سے پڑھیں گے اگر اتنا depth میں جانا اتنی detail میں جانا ہے تو اس کے لئے آپ لئے بک use کر سکتے ہو تو فیلحال آپ کو سمجھنا ہے کہ hybrid computer ہوتا کیا ہے okay classification دیکھتی